میرے والد جو بھینسہ ٹون میں تیس سال سے بہت حسن خوبی خدمت انجام دے رہے ہیں وہ ایک ہمگاڑ ہے انہیں نومان کی کیس کی وجہ سے محض نومان کے والد اور مسلمان ہونے کی بنا پر تیس سال کی جو امانداری سے خدمت کرے تھے تیس سالہ خدمت میں کوئی ریمارک نہیں تھا انہیں سسپینٹ کر دیا گیا میں ایس پی صاحب بھینسہ کرنکھرے صاحب سے التماس کرتا ہوں گزارش کرتا ہوں کہ وہ میرے والد کی خدمات کو دیکھیں اور میرا بھائی جو غلطی کر رہا ہے اس کی سزا اسے مل گئی ہے لیکن گھر کے آلات بھی دیکھیں ہمارے والد صاحب اس صدمے سے پیرلائزڈ ہو گئے والدہ پریشان ہے تقریباً دو دھائی مینے سے میں پھر رہا ہوں ہر جگہ لیکن میری گزارش ہے ہمارے مسلم خائدین سے اس زمن میں میں محمود علی صاحب سے بھی جا کے ملا تھا تو انہوں بھی تائق خون دی ہے لیکن اب تک کوئی جواب نہیں آیا ان کا اور خود ایس پی کرنکھرے صاحب نے کہا تھا کہ بھائی سیاسی لوگوں کو مت لاؤ چھوٹی چھوٹی پریشان نہیں رہے تو میرے پاس آؤ ہم بھی گئے تھے اس زمن میں کہ بھائی بچہ تو گناہ کرا جو کرا اس کو پنشمنٹ مل گئی والد تو پیرلائزڈ ہے انہیں تو سزا مت دو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی پوری فیملی کو پریشان ہونا پڑتا اقلا کر رہا تو یہ کہاں کا انصاف ہے بھائی جب ہم ڈیوٹی پہ چڑھتے ہیں اہد لیتے ہیں تو کیا قریبوں پہ ظلم کرنے کے لئے لیتے ہیں تو جو آلہ مسلمت پہ ہے جو فیصلے لے رہے ہیں انہیں اگر ناجائز فیصلہ لیا گیا تو اس کا جواب بھی دینا پڑے گا ایسا نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ نائنصافی کر دیں تو حالات نہیں بدلیں گے بہت بڑے بڑے بادشاہوں کے اللہ نے تخت پلٹھائے ہیں انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے امید ہے کہ اللہ مشکل کے بعد رہاد بھی دے گا تیلنگانہ اس ساتھ ہندوستان بھر میں ایک سیکلر اسٹیٹ مانا جاتا ہے یہاں کے چیف نیسر کیچندو شیکھر راو بھی سیکلر لیڈر کہلائی جاتے ہیں مگر اب اس وقت تیلنگانہ میں وہی سیکلر رزم کے خلاف میں مسلمس پر ظلم کیا جا رہا ہے جیسے کہ بھانسا میں دو سے تین ماہ قبل شیخ نومان نام والے ایک بیٹیک کے سٹوڈنٹ پر کیس بک کیا گیا ہے شیخ نومان کی شیخ نومان کی غلطی یہی تھی کہ انہوں نے ایک لڑکی اور ایک لڑکے کو جاتے ہوئے دیکھ کر روکا تھا اور ان کے ساتھ ان کے کئی سارے فرنس نے بھی اس واقعے میں انوالف ہو کر وہاں پر ایک کام کیا تھا مگر شیخ نومان کو وہاں کی بھانسا کی پولیس نے اس طرح سے انوالف کر دیا ہے کہ شیخ نومان آج پچھلے ستر دن سے جیل کی سلاکھوں کے پچھے ان کی بیل نہیں ہو رہے اور ان پر کئی سارے فالس کیسز بھی بک کیا جا چکے ہیں جیسے ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون کے اور دوسرے فسادات میں بھی شیخ نومان کو ملویس کر دیا گیا ہے شیخ نومان کو انصاف دلانے کے لیے ان کے بھائی شیخ عرفان شہر ادراباد ہیومن رائٹس میں اپروچ ہوئے ہیں اس وقت وہ ہمارے ساتھ موجود ہے اور ان سے اس معاملے کی تفصیل جاننا چاہیں گے کہ آخر معاملہ کیا تھا کیا وجہ سے شیخ نومان پر کیس بک کیا گیا ہے وہاں کی پولیس نے کیا کاروائی کی کی بتائیے گیارہ سپٹمبر کو جان کم پیٹ نظام آباد کے خریب جو دہا تھے وہاں پر ایک غیر مسلم لڑکے کے ساتھ ایک مسلم لڑکی جو نازبہ حرکت کرتے ہوئے جا رہی تھی اس زمن میں شیخ نومان اور ان کے چند ساتھی انہیں روک کر پوچھے پوشت آچ کی گئی جس کی وجہ سے وہاں کے ایڈ پیلی کے سی اے اور اے سی پی نے ان پر سنگین مقدمات جیسے اٹھرا سٹی کیڈ نائپنگ اور دگر جھوٹے جھوٹے مقدمات میں انہیں فسایا گیا تقریباً ستر دن بعد وہ لوگوں کی زمانت ہوئی شیخ نومان جو اے ون تھا اسی دن بہنسے کے پولیس نے انہیں بہنسے کے جھوٹے فساد کے مقدمے میں ملوس ہونے کی بنا پر پھر سے جل بھیج دیا گیا تقریباً چھے نوجوان جو بی ٹیک انجینئر اور کیمیکل انجینئر آئی آئی ٹی بی فارم کرے ہوئے ہیں وہ بچوں پر یہ سنگین مقدمات ایڈ پیلی کی پولیس کی جانب سے لگائے گئے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ بچے معصوم ہیں بچوں نے غلطی کی غلطی کی سزا دو مہنے بہت بڑی دے دی گئی تھی انہیں اور اٹھرہ سیڈی انہیں کیا معلوم تھا کہ بچہ کون سی ذات کا ہے تو مزید ان پر ظلم کیا گیا ڈھائی تین مہنے ان کی تعلیم خراب کی گئی اور بات یہاں تک ہی نہیں رکی مزید نومان کو بھینسے کے جھوٹے فساد کے مقدمات میں چار کیسوں میں ملویس کیا گیا اور انہیں بار بار پیٹی وارن پر لایا جا رہا ہے بھینسے کی کوٹ میں پیش کیا جا رہا ہے اور جھوٹے مقدمات میں دل دیا جا رہا ہے پھر مزید بات اس معاملے کو بڑھاتے ہوئے میرے والی جو بھینسہ ٹون میں تیس سال سے بہت حسن خوبی خدمت انجام دے رہے ہیں وہ ایک ہمگاڑ ہے انہیں نومان کی کیس کی وجہ سے محض نومان کے والد اور مسلمان ہونے کی بنا پر تیس سال کی جو امانداری سے خدمت کرے تھے تیس سالہ خدمت میں کوئی ریمارک نہیں تھا انہیں سسپینڈ کر دیا گیا کیا وجہ ہو سکتی ہے کس کے اشارے پر یہ کام کیا جا رہا ہے جبکہ تلنگانہ اسٹریٹ ایک سیکلر اسٹریٹ ہے شیخ نومان جو دوہزار بیس کے کیس میں فساد کے کیس میں ملویس تھے وہ ایک اسکول سے نکلے تھے اپنے گھر جا رہے تھے ہمارے یہاں بھینسے میں اسپی صاحب اس فساد میں آئے ہوئے ہیں دوہزار بیس کے فساد میں بہت سارے معصوم کو بغیر کسی ایویڈینس کے جو راستے سے جا رہے ہیں ہمارے علیم بہی آٹو والے لیڈیز کو آٹو میں لے کے جا رہے تھے لیڈیز کو آٹو کو وہیں رکھ کے صرف انسپیکشن کرنا ہے وہ لے لائے لے کے چلے گئے پھر نمان کو بھی بیس میں ایسی کیس میں ڈالا گیا تھا لیکن دوہزار اکیس میں اب جب اسپی کرن پھر بھینسے میں آئے ہیں وہ ایویڈینس کی بنا پر وٹنیس کی بنا پر اس فساد میں ملویس لوگوں کو جیل بھیج دیا گیا تھا تو مزید دوہزار بیس کا مقدمہ ہونے اور وہ سیاست میں ملویس ہونے کی وجہ سے ان پر یہ چارجس لگائے جا رہے ہیں میں اسپی صاحب بھینسہ کرنکھرے صاحب سے التماز کرتا ہوں گزارش کرتا ہوں کہ وہ میرے والد کی خدمات کو دیکھیں اور میرا بھائی جو غلطی کر رہا ہے اس کی سزا اسے مل گئی ہے ایسا نہیں ہے کہ انہیں غلطی نہیں کر رہا خالی ڈال دے رہے جو غلطی کر رہا ہے اسے زیادہ سزا ملی ہے تو ہم گزارش کر رہے ہیں کہ بچے جو غلطی کرتے ہیں بڑے اس کی سزا دیں سزا دے کے پھر ہم خود اسپی صاحب کرنے لے کر جانے والے تھے کہ اب تک تو انہیں ایسے کام کر رہا اب نہیں کریں گا تو ہم پولیس والوں کو تحقن دیں گے کہ آئندہ سے وہ کام نہیں کرے گا لیکن گھر کے آلات بھی دیکھیں ہمارے والد صاحب اس سجمے سے پیرلائزڈ ہو گئے والدہ پریشان ہے تقریباً دو دھائی مینے سے میں پھر رہا ہوں ہر جگہ تو اسپی صاحب سے اور اسپی صاحب نیرمل سے گزارش ہے کہ وہ میرے والد کی جو ڈوٹی سے انہیں مقتل کر دیا گیا ان کی ملازمت کو بحال کرے اور میرے بھائی پہ جو چارجز ہے اسے جل سے جل ہٹائے اس زمن میں میں ہومن رائٹس بھی آیا ہوں انصاف کے لیے جہاں تک ہو سکے میں میری جتنی استطاعات ہے کر رہا ہوں لیکن میری گزارش ہے ہمارے مسلم خائدین سے اس زمن میں میں محمود علی صاحب سے بھی جا کے ملا تھا تو انہوں بھی تائقن دیا لیکن اب تک کوئی جواب نہیں آیا ان کا اللہ ہمارے لائق صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے ہر وقت وہ ہمارے ساتھ تھے قیمت وقت نکال کر ہمارے ساتھ آئے بہن ساتھ چونکہ حساس مقام سمجھا جاتا ہے وہاں پر جو اتنے بڑے آفیسر آئے ہیں اس زمن میں کوئی لیڈر وہاں پر انوالمنٹ نہیں ہو رہا ہے اور خود اے اس پی کرن گھرے صاحب نے کہا تھا کہ بھئی سیاسی لوگوں کو مطلع ہو چھوٹی چھوٹی پریشانی رہے تو میرے پاس آو ہم بھی گئے تھے اس زمن میں کہ بھئی بچہ تو گناہ کرا جو کرا اس کو پنشمنٹ مل گئی والد تو پیرالائزڈ ہے انہیں تو سزا مت دو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی پوری فیملی کو پریشان ہونا پڑتا ایکلا کرا تو یہ کہاں کا انصاف ہے بھئی جب ہم ڈیوٹی پہ چڑھتے ہیں اہد لیتے ہیں تو کیا غریبوں پہ ظلم کرنے کے لیے لیتے ہیں تو جو عالی مسنت پہ ہے جو فیصلے لے رہے ہیں انہیں اگر ناجائز فیصلہ لیا گیا تو اس کا جواب بھی دینا پڑے گا ایسا نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ نائنصافی کر دیں تو حالات نہیں بدلیں گے بہت بڑے بڑے بادشاہوں کے اللہ نے تخت پلٹھائے ہیں انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے امید ہے کہ اللہ مشکل کے بعد رہاد بھی دے گا کیا پھولٹیگر انوالمنٹ ہے اس کے پیچھے کوئی سپیشل لیڈرز پرٹیکولرلی یہاں پر تلنگانہ میں ماحول خراب کرنے کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں کیا جی ہاں میں جہاں تک جانتا ہوں الحمدللہ میں بھی ایک سماجی کارکن ہوں میں بھی انجیو کے اتھرو کام کرتا ہوں بہنسے میں ہندو مسلم سب وہاں پر اکثر مل کے رہتے ہیں لیکن سیاسی لوگوں کی وجہ سے ہی یہ حالات آتے ہیں جب جان کم پیٹ میں یہ واقعہ ہوا غیر مسلم نے مسلم بچی کو لے کر گیا تھا وہ بچہ دو تین دن کے بعد کیس درج کرا ہمارے اروین صاحب ایم پی جو بی جے پی کے ممبر آب پارلیمنٹ ہے نظام آباد کے جب ہم نے ای سی پی سے کہا کہ بھئی یہ تو روڈ والی ایشن ہے حفیظ لایق صاحب ہم نے جب جاکار بچوں کو سرینڈر کیا تھا پوچھا تھا کہ بھئی یہ تو روڈ والی ایشن ہے روڈ پر سخت مشتہل ہو گئتے ہیں سخت لہجہ تو بھی آپ جو الزامات لگائے ہیں اٹھرسیٹی کی ڈناپنگ یہ تو ناجائز ہے تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمیں پولیٹیکل پریشر ہے پولیٹیکل پریشر ہے تو ہمارے ای سی پی صاحب وہاں کے سی ای صاحب اڈپل لکے کہ ہم حصوم بچوں کی زندگی کو خراب کر دیں گے وہ انجینئرنگ سٹوڈینٹ ہے انہوں جتنی غلطی کی تھی بھئی اتنی سزا دے دیا آپ مزید جو مخدمات لگائے گئے میں یہ سمجھتا ہوں مسلمان ہونے کی بنا پر لگائے گئے آپ سبی نے سنا شیخ نوان کے بھائی شیخ ارفان نے کیا کہا یہ سب تلنگانہ میں ایک پولیٹیکل سازش کے تحت میں مسلمز کو دبانے کے لیے کام کیا جا رہا ہے خاص کر کے اس طرح کے کیسز میں اٹراسیٹی اور کیڈناپنگ ایسے کامینل وائلنس کے کیسز ہم یہ نہیں کر رہے ہیں کہ بچہ جس طریقے سے کیا ہے اس کو جو سزا مل گئی وہ بہتر ہے ہم اس کی تائید وائلنس میں اس کو انوالف کیا گیا ہے اس کے نام پر اس کے والی شیخ محمود صاحب کو ہمگارڈ سے سسپنٹ برطرف کر دیا گیا ہے یہ سب ساری چیزیں جو ہے تلنگانہ حکومت کے لیے کافی سنجیدہ ہے کیونکہ تلنگانہ اسٹیٹ میں اس طرح کی ایکٹیوٹیز نہیں ہوتے اور نہ ہی ہونا چاہیے کیونکہ اس تلنگانہ اسٹیٹ ایک سیکلر اسٹیٹ مانا جاتا ہے مگر اب سیکلرزم کی آرم میں کچھ فرخہ پرست لیڈرز اس طرح کی کاروائی کر رہے ہیں تو اس معاملے میں تلنگانہ کے ایڈمیسٹریشن کو اور ہائیر افیشلز کو خاص نوٹ لینا چاہیے اور اس طرح کے لوگوں کو انصاف دلانا چاہیے وہ بھی سکتا ہے شیخ عرفان ہیومن رائٹس کمیشن میں اپروچ ہونے کے بعد کیا ان پر ایک اور کیس بھی بک کیا جا سکتا ہے جب شیخ نومان پر بے بنیاد اور دوسرے سیکشنز لگائے جاتے ہیں تو ہو بھی سکتا ہے شیخ عرفان کے خلاف میں یہ بھی کاروائی کی جا سکتی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ ہیومن رائٹس کی طرف سے کس طرح سے ریاکشن دیا جاتا ہے کیامرا پرسن سید مبین کے ساتھ میں ریپورٹر سبحان آریس نیوز کے لیے حیدر آباد سے